اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے اللہ نے اپنی حمد و سنہ کی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے ہر چیز کو تھامنے والا ہے میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے جناس سے جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے حضرت ابو حریرہ کا مشہور واقع ہے چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ نے آیت الکرسی پڑی سے ڈرتا ہے تو یہ رات کو بھی سونا سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی آمیلین بنے ہوئے نا الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور مفہوم ذہن میں رکھے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی زندہ ہے القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے باقی کسی کی نہیں ہو سکتی کسی میں دم نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے اور جو ان کے سامنے ہیں بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کا پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اللہ بھی ماشا مگر جتنا اللہ چاہے تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا عربوں اور کروڑوں حصہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بلکل واضح ہے اسلام اور کفر بلکل واضح ہے تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورتی نہیں ہے اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑے میں ڈال رہے ہیں یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوزن چھوڑی نہیں ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فَمَئِيَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْ سَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا کوئی دریہ میں ڈوب رہا ہونا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں گمراہیاں پھیلتی ہیں جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا تو وہ مضبوط چھلہ ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی لن فیسام علیہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے بڑی خوبصورت مثال دی اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ایمان والوں کا اللہ دوست ہے ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلے جاتا ہے اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی مثال دیکھ لیں آپ یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں گی میریش کو حلال کر دیا کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے شراب حلال ہے زنا حلال ہے گمراہی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں اللہ کی پناہ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روز آنا ان کی ہدایت بڑھتی ہے اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے